اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے میرے بائیوں اور بہنوں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کے ہر مسئلے کو حل کیا اس کی باتوں میں وزن ڈال دیا اس شخص کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کی یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انسان دنیا کے ہر مقام پر اپنی عزت چاہتے ہیں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں وہ لوگ جو دشمنی سے تنگ آ چکے ہیں یا کوئی شخص بلا وجہ انہیں تنگ کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کار آمد ہے یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جادو ٹونے سے تنگ آ چکے ہیں جو لوگ برسوں سے کسی بماری میں مبتلا ہیں شگر یا کینسر جیسی بماری کا یہ بہترین علاج ہے اگر آپ کے گھر یا آپ کے دوست یا رشتہ دار کو نشے کی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت لا جواب ہے جن لوگوں کو شیطانی وسوسے تنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وظیفہ لا جواب ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ہر میدان میں جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے یہ وظیفہ اس کے کام آتا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد قبلہ کی طرف مو کر کے پہلے گیارہ دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ دفعہ اللہ کے دو صفاتی نام یا جبار یا کہار یہ دو صفاتی نام تین سو تیرہ بار پڑھنے ہیں اور اس کے بعد پھر گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنا مسئلہ یا اپنی حاجت کو دل میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا اور آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے گا یہ دس منٹ کا وظیفہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کے کام آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی تحفیق ادا فرمائے آمین سم آمین